پسمنزر نیوز تحصیل منڈی اور میری یہ ریکویسٹ ہے آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ دوزار سولہ میں ہماری بجلی جو تھی وہ بند ہوئی تھی تو اس کے بعد کنٹینیو آرک ہر منہ ہر منت کی جو ہے ہماری وہ بل آ رہے ہیں اور یہ ہم سے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کرایا جو ہے بجلیوں کا بجلی کا بلوں کا وہ آپ جمع کروا ہو آج ہم ایسا آپ کے پاس یہاں پہنچے اور ہم نے ریکویسٹ کی ہمارے ساتھ اپنے چگھڑی بن کے ممبران حضرات بھی تھے اس کے بعد عوام میں کچھ لوگ تھے اور انہوں نے ہماری ہم نے ان کے سامنے بات رکھی اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دوزار سولہ سے آج تک دوزار انیس سے جو آپ کی لائٹ بند ہے یہ میں پوری وارفائی کر کے اس کے بعد بتاؤں گا جو بل آپ کے آ رہے ہیں ان کو میں یہیں سٹاپ کرتا ہوں ان کا جو کرایا بنا ہوا ہے یہ آپ سے کوئی نہیں لے گا یہ میں خود وعدہ کرتا ہوں آج ان سے ہماری یہ بات ہوئی ہے اور میری یہ بات پہنچنی چاہیے کیونکہ چکریبان ایک ویران علاقہ ہے ایک بیک ورٹ ایریا ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں ہر لحاظ سے وہ بچھڑا ہوا علاقہ ہے اگلی خبر میں آپ کو دکھا رہے ہیں مہینڈر سے مہینڈر کے سرپنچ شوکت چودری نے آج پس منظر نیوز سے بات کر چیت کرتے ہوئے بتایا کہ جس طریقے سے سرکار نے بڑی بڑی باتیں کی اور بڑے بڑے دعوے کیے اب انہیں پورا کرنے کا ٹائم ہے ورنہ سرپنچیز کا الیکشن کروانے کا فائدہ کیا ہوا اگر وہ تیسری بار سرپنچ بنے ہیں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بہتر کچھ سرکار سرپنچوں کے حوالے سے نہیں کر پاتی تو پھر یہ ایک عوام کے ساتھ دوکھا ہوگا مزید تفصیلات اگر اگر اتنی بڑی ہم نے اپنے زمیر فروشی کی ہے ریاست جمہ و کشمیر میں ایک طرف الیکشن بائی کار تھا دوسری طرف سے ہم نے اپنے زمیر کو بیچا ہے اور پھر ہم ہم کو لوگوں نے چنا اب چننے کے باوجود اب لوگوں کی امانگوں پر ہم نہیں اتریں گے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جمہوریت کس نام کی ہے کہ کون سی جمہوریت کہ کیسے انصاف عام آدمی کو ملے گا گراس روڑ پر نہیں انصاف مل سکے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو گورنر صاحب نے وعدے کی ہیں اپنے وعدے کو دمائیں اور بیڈی سی کے الیکشن جو ہیں وہ پہلے اسمبلی الیکشن سے پہلے ہونے چاہیے اور اسمبلی الیکشن بعد میں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پچایت کو اختیارات دیے جائیں مکمل اختیارات دیے جائیں میں یہ کہوں گا کہ بہت بڑے بڑے پلان پرجکٹ یہ بن کے اوپر گئے تھے اب ایک مل میں یہ کہوں گا کہ آج تک کوئی کچھ بھی نہیں اس پر کوئی حمل نہیں ہوا حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ بھئی ایم جی نرگاہ کی جتنی لائیبیلٹی ہے وہ بھی ہم آج تک نہیں کلیر کر پائے تو ابھی تک نیا پلان جو ہے جو ہم نے مرتب گیا دوزار انیس بیس کا وہ تو کل کی بات ہے اس میں کون کہاں جائے گا کس کو کیا ہوگا بٹ میں یہ چاہتا ہوں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ عام لوگ پچایتو کو چھوڑ کر کے وہ بیڈیو آفس کے ایسی ڈی آفس کے چیکر لگوائیں ان بچائرے لوگوں کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں ہے بعد میں بھی کچھ نہیں ہوگا تو آج میرا یہ کہنا ہے کہ مطلب ہے کہ اگر پچایتو کو الیکشن کروائے ہیں تو کل بہت ساری شیاسی جماعتوں نے یہ کہا کہ ہم پر سر اقتدار آتے ہیں اس کو کل ادم قرار دے دیں پھر اس کا فائدہ کیا پھر الیکشن کیوں ہوا کس لیے کروائے گیا اگر کل وہی بات ہوتی ہے تو یہ تو ہوا ڈراما عوام کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ بھی جو انمائن دے چنیں میرا یہی گورنر صاحب سے کہنا ہے کہ کم سے کم اس طرح توجہ دیں گراس روٹ پہ توجہ دیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں تعمیر اور ترقی کی ایک بات کرتے ہیں اب تو پھر گراس روٹ سے شروع کریں پچایتو سے شروع کریں اگلی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منڈی سے میکمہ آئی سی ڈی ایس کی جانب سے پوشن پھوگوارا ابیان کا آج پندرمہ دن تھا تمام آنگنواری ورکرز ہیلپرز اور سپروائزر نے اس پروگرام میں شرکت کی مزید تفصیلات ریاض ملک پسمنظر کے لیے منڈی سے اس میں ہم نے ڈیفرن جگہ پہ پروگرام کیا ہے اور اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم کو بیلنس ٹائٹ کھانی چاہیے ایک قسم کا کھانا نہیں کھانا چاہیے ہمیں سبزیاں کھانے چاہیے فروڈز کھانے چاہیے جیسے ہر سبزی میں ہمیں آئرن ہوتا ہے میکما ویٹ ان میزرمنٹ کے جانب سے سورنکورٹ میں ایک سپیشل کیمپ لگایا جا رہا ہے جس میں تمام دکانداروں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ بیڈیو آفس کے قریب وہاں پہ پہ پہنچ کر اس کیمپ سے جو ان کے ویٹ ان میزرمنٹ کے جو انسٹرومنٹس ہیں انہیں جو ہے وہ رنیو کرا سکتے ہیں یا مزید تفصیلات اس کیمپ میں بتائی جائے گی مزید تفصیلات کے لیے بپار منڈل پریزیڈنٹ سورنکورٹ نے پس منظر نیوز سے بات کرتے ہیں آپ کا نام میرا نام خوش دے ورما پریسید بپار منڈل سورنکورٹ علاقہ تفصیل سورنکورٹ کے جتنے بھی دکاندار حضرات بزازی بیچنے والے کریانہ بیچنے والے دوائیاں بیچنے والے سنیار کا کام کرنے والے جو سریعہ سمیٹ بیچنے والے جن کے پاس ترازو ہیں کنڈا ہے تولنے کی آرگومنٹس ہیں ان صاحب کے لیے ریٹویسٹ ہے کہ سننکورٹ بزار میں ڈپارٹمنٹ ویٹ ارمیئرمنٹ اس طرح سے ایک کیمپ لگا ہے جہاں وہ لوگ سب اکتے کتنے بھی میٹرز ہیں ان کو ریلیو کرتے ہیں تو برائی میرمانی جہاں جہاں بھی کوئی سن رہا ہے اس سے ریٹویسٹ ہے کہ شنیوار تک سننکورٹ بزار ویڈیو آفیس کے بھضل میں ویڈ ارمیئرمنٹ آفیس میں آکے اپنے اپنے جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں کو بھول رہا کے ریلیوٹ رہا کے آکے خارم لگا دیں ادر وائز اگر کل کچھ کیس ہوگا کسی اخلاف چلان ہوگا تو ہر دکاندار ذاتی دیماغ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ پسپنزر نیوز کو سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں اور شیئر کریں